اسلام علیکم آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر حکومت نے مزید ٹیکسز میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان ٹیکسز کا سب سے زیادہ اثر ہوگا سرکاری ملازمین پر پینشنرز پر اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی اور ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے اس میں دو سو اکتیسے بھی سیکشن ڈیل کرتی ہے اس کو اس میں جو آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں مطلب جب بینک سے آپ کیش ویڈرا کرتے ہیں ایٹی ایم سے کریں آپ کریڈٹ کارڈ سے کریں یا چیک سے کریں تو پچاس ہزار سے اوپر جب بھی آپ کو یہ اماؤنٹ نکالتے ہیں تو اس پہ پہلے نون فائلرز کو 0.6% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک لاکھ رپیہ نکالنے پر آپ کو 600 رپیہ کا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اب ایم ایف کو ایف بی آر کی طرف سے یہ ایشورنس دے دی گئی ہے کہ وہ اس ٹیکس کو انکریز کر دیں گے اور 0.6% کی بجائے سے بڑھا کر 0.9% کیا جا رہا ہے یعنی اب آپ اگر ایک لاکھ رپیہ نکلواتے ہیں بینک سے تو اس پر آپ کو 900 رپیہ تک ٹیکس ادا کرنا ہوگا یہ صرف نون فائلرز کے لیے ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سیمز بلوکنگ کا سلسلہ بھی شروع ہے پانچ لاکھ لوگوں کا پہلے نام لسٹ کیا گیا تھا اور اب ان میں سے پانچ پانچ ہزار کر کے سیمز بلوک کی جا رہی ہیں ان کے سیمز خریدنے پر کوئی بین نہیں ہوگا پہلے موبائل کمپنیز نے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہ بھی ایف بی آر کو بتایا کہ بہت سارے لوگوں کے بچوں کے ان کسی یونیورسٹی کالیجز میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس سیمز ہیں ان کے والد کے نام پر وہ یوز کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی وائپس ان کی یوز کر رہی ہیں سیمز تو اس طرح سے بلوکنگ نہ کریں لیکن ایف بی آر بزید رہا وزیر خزانہ نے بھی دباؤ ڈالا اور وزیر خزانہ نے تو یہاں تک کہا کہ آرمی چیف بھی ہمارے ساتھ سیم پیج پر ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان سیمز کو بلوک کر دیا جائے جس کے بعد پھر موبائل کمپنیز کے پاس دو ہی آپشن بیٹتی تھی یا تو وہ اپنا سمان سمیٹے ہیں اور اپنی انویسمنٹ لے کر یہاں سے پاکستان سے واپس چلے جاتے ہیں اور یا پھر وہ کمپلائنس کرتے ہیں حکومت کی ڈیریکشن کا تو انہوں نے فیلال دوسری آپشن کو سیلیکٹ کیا اور پانچ پانچ ہزار کر کے انہوں نے سیمز کو بلوک کرنا شروع کر دیا ہے وہ میں نے پہلے ویڈیو یہاں لگائی تھی اس میں آپ کو پورا مکمل طریقہ کار بھی بتا دیا تھا اس ویڈیو میں کہ آپ نے کس طرح سے اپنا نام ویریفائی کرنا ہے اور کس طرح سے اس مسئلے سے آپ نکل سکتے ہیں دوسرا اس میں جو ٹیکس کا ایڈیشن اب کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے ایڈوانس ٹیکس آن دی سیل اینڈ پرچیز آف پروپرٹی جو ٹیکس لگایا جا رہا تھا پہلے یہ ٹیکس تھا فائلر کے اوپر 3% اور نون فائلر جو تھے ان کو 10.5% ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا لیکن اب اس میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایف بی آر کی ٹاک سنی ہیں اور جو ایگریمنٹ جس پہ ایگری ہو گئی ہیں دونوں پارٹیز وہ سجیشن یہ ہے کہ اب پروپرٹی کی ویلیو کے حساب سے ٹیکس کی بریکٹس کو بنایا جا رہا ہے پچاس لاکھ کے اندر جو پروپرٹی ہوگی اس کے اوپر تین کی بجائے ٹیکس جو ہے وہ چھے سے سات پرسنٹ تک ہوگا جو ایک کروڑ روپے کی پروپرٹی ہے اس کے اوپر اب چار پرسنٹ کی بجائے یہ ٹیکس جو ہوگا بارہ پرسنٹ یعنی تین سو گناہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو ایک کروڑ سے اوپر کی پروپرٹی ہوگی اس کے اوپر یہ ٹیکس اب پانچ فیصد کی بجائے پندنا فیصد تک چارج ہوگا تو یہ ساری اپ ڈیٹس ہیں نئے آنے والے بجٹ کی اس میں آپ دیکھ لیں تنخواہیں اور پینشن میں تو اتنا اضافہ متوقع نہیں ہے لیکن اس قسم کے ٹیکسز آپ کو بہت زیادہ پی کرنے پڑیں گے ابھی میں نے ایک مکمل بریک ڈاؤن کیا ہے کہ سرکاری ملازمی کتنا زیادہ اضافی ٹیکس دے رہے ہیں اور کن کن طبقوں یعنی امپورٹرز ایکسپورٹرز مینفیکچررز اور یہ کس کیٹگری میں آتے ہیں کتنا ٹیکس وہ دے رہے ہیں اور کتنا اضافی ٹیکس دے رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاکستان میں جو ٹوٹل فائلرز کی تعداد ہیں ان میں اگر سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو دیکھا جائے تو وہ صرف پندرہ فیصد کے قریب بنتے ہیں لیکن جو ٹیکس میں ان کا شیئر ہے وہ ترتالیس فیصد بن رہا ہے یعنی پندرہ فیصد لوگ آپ کا ترتالیس فیصد ٹیکس دے رہے ہیں یہ پورا ٹوپک ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کرتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ آپ لے